تو بولیں یا رسول اللہ آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے ایک ایسی صبح ہوئی تھی کہ وہ اگر صبح نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی صبح نہ ہوتی ہے گا نہیں آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے ایک ایسی صبح ہوئی تھی اگر صبح نہ ہوتی وہ تو قیامت تک کوئی صبح نہ ہوتی یعنی کہ جتنی صبح ہو چکی ہے جتنی قیامت تک ہوں گی وہ سب اسی صبح کی مہتاد ہیں اب وہ صبح پہ نیرالہ کیا تھا وہ صبح انوکی کیوں ہے وہ صبح دلاری کیوں ہے وہ صبح پیاری کیوں ہے آخر اس صبح کا اتنا چرچہ کیوں ہے تو وہ صبح کونسی ہے وہ صبح بارہ نبیل اول پید کے دن صبح و سعادی کے وقت کی ہے صبح و سعادی کا ٹائم میرے آقای جنیے میں تشریف لائے وہ ایسی صبح ہے ایسی صبح کی پریلی کی ماں ہم فرماتے ہیں کہ صبح طعبہ صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا جور سے بولو آیا ہے تارا آیا ہے بھجا بھلو آیا ہے تارا آیا ہے تارا نور کا اللہ پر کبیرہ آلادت فرماتے ہیں کہ آسمان کے سارے تارے مصطفیٰ ڈھن رحمت کی آمد کے وقت پر نور کا بارہ بٹھ رہا تھا صدقہ لینے کے لئے سارے تارے آسمان چھوڑ کر کے زمین پہ آگئے تھے میرے آقا کے میدان کہتی ہیں سرکار کی فاردہ ماددہ فرماتی حدث آمین آم فرماتی جس وقت میرے بیٹے کے ولادت کا وقت بالکل قریب تھا میرا بیٹا دنیا میں آنے والا تھا میری نظر میرے آگر کی طرف گئی حدث آمین آمین آم فرماتی ہیں بتاؤ میرے آقا کے امی جان کہتی ہیں سرکار کی امی جان سے اچھی میلاک پوری دنیا میں کون بتا پائے گا ہے کی نہیں سرکار کی امی کی میلاک میں بتا رہا ہوں سرکار کی امی جو میلاک سناتی ہیں حضرت عاملہ فرماتی ہے میرے آقا کی امی جان کرتی ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے ابھی چند لمحات باقی ہیں چند گھڑیاں باقی ہیں چند سعاد باقی ہیں میرا بیٹا دنیا میں آنے ہی والا تھا کہ میری نظر میرے آنگل کی طرف اٹھی تمہیں نے کیا دیکھا حضرت عاملہ فرماتی میں نے کیا دیکھا کہ آسیان کے سارے تارے سیمت کر کے میرے آنگل میں آنگل دور سے بولو سبحانہ اللہ حضرت عاملہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے تارے سیمت کر کے میرے آنگل میں آگئے ہیں اللہ وبر قبیرہ حضرت عاملہ فرماتی ہے آسمان کے سارے تارے سیمت کر میرے آنگل میں آگئے ہیں اب ہم نے تاروں سے پوچھا اے تاروں یہ بتاؤ آسمان پہ چمکنا تمہارا کام ہے آسمان پہ چمکنا تمہارا کام ہے آسمان کو خوبصورت بنانا تمہاری ڈیوٹی ہے آسمان کو سجانا تمہاری ڈیوٹی ہے اے آسمان کے تارو یہ بتاؤ تمہیں تو آسمان کی سجاوٹ کے لیے بنایا گیا تمہیں تو آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے بنایا گیا تمہیں تو آسمان کو جگمہ گانے کے لیے بنایا گیا توجہ تمہیں تو آسمان کو جگمہ گانے کے لیے بنایا گیا اے تارو یہ بتاؤ مگر آسمان کو چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر آن بارہ ربیلہ بلپیر کے دن صبح ساتھی کے ٹائم پہ عبداللہ کے آنگن میں کیا لینے آئے ہو ہم نے تاروں سے پوچھا اے تاروں یہ بتاؤ تم آسمان چھوڑ کر کے آسمان کو سجانا تمہاری ڈیوٹی ہے آسمان کو خوبصورت بنانا تمہاری ڈیوٹی ہے آسمان کو زیان کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے آسمان کو جکمگانا تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں آسمان کی صورتی کے لیے بنایا گیا ہے مگر اے تاروں یہ بتاؤ آٹھ پارہ رابیلہ پر پیر کے دن صبح و ساتھی کے ٹائم پر اپنے آسمان کے سجانے کی ڈیوٹی چھوڑ کر عبداللہ کے آنگن میں کیا لینے آئے ہو عبداللہ مطلب کے مکان پر کیا لینے آئے ہو آمینہ کے سہر میں کیا لینے آئے ہو اے تاری یہ بتاؤ آسمان کو چھوڑ کر مکہ شہر میں عبداللہ کے مکان کے آنگن میں تم کیا لینے آئے ہو تو تارے بولے تارے بولے آج کی راتو میں عبداللہ کے آنگن میں اگر ہم آگے تو پھر چمک کہاں سے پھر ہم نے تاروں سے پوچھا تاروں یہ بتاؤ تم آسمان چھوڑ کر کے زمین پہ کیوں آگے آپ بھی بول دو سبحان اللہ ہم نے آسمان سے پوچھا اے تاروں یہ بتاؤ آسمان کے تاروں یہ بتاؤ زمین پہ کیا لینے آئے تو تارے بولے آج کی رات میں اگر ہم دمین پہ نہ ہاتے تو چمک کہاں سے پاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلی کی ماں نے بلکل سسکا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں بریلی کی ماں نے سب فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرے ساتھ مل کے پڑھو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بھائی سابی یہاں سے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھو گے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جب دل پہ ہاتھ ہوگا سچی لو ہوگی دل سے آواز نکلے گی اور مدینے والے آقا کی نظر تم پہ پڑھ گئی تو انشاءاللہ تمہارا دل بھی چمکا دے آپ کا دل بھی چمک جائے گا میرے ساتھ مل کے پڑھو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ اوپر کبیرہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں سرکار کے امی جان فرماتی ہیں میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان کے سارے تارے سمٹ کر کے میرے آنگل میں آگئے ہیں تو تارے چمک لینے کیلئے آئے ہیں تو چاند کو چمک مصطفیٰ کے ستے میں ملی ہے تاروں کو چمک مصطفیٰ کے ستے میں ملی ہے آسمان کو بلندی مصطفیٰ کے ستے میں ملی ہے آسمان کے سارے تارے مصطفیٰ کے آنگل میں آگئے ہیں اور حضرت عامنا فرماتی دنیا میں تمام بیٹی آئے دنیا میں تمام انسان آتے ہیں تو سب کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب زچگی کا ٹائم بڑا جیب ہوتا ہے صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک عورت ہی بتا سکتی ہے ہم لوگ ہیں محسوس تک نہیں کر سکتے ایک عورت ہی بتا سکتی ہے کی زچگی کے وقت عورت کو کیسے مہت کے موں سے نکلنا پڑتا ہے کیسے تکلیف ہوتی ہے اللہ حبت کبیرہ مگر پوری دنیا کی عورتیں پوری دنیا میں کوئی پہلا ہوا تو اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوئی مقتہ گدہ بکاری شہنچہ تاجور سلطان نیتا پریتا لیتا دیتا چیتا منتری دندری جندری حالی محافظ خاری مفتی پھر فقیر کسان آماد میں کوئی دنیا چھوٹا تھا چھوٹا بڑا تھا بڑا دنیا کا کوئی انسان آیا تو سب سے پہلے اس کی ماں کو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے اس کی ماں کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے مگر اے لوگو سب کا آنا اور ہے میرے آقا کا آنا زور سے بولو سب کا آنا اور ہے میرے آقا کا آنا حضرت ایامنا فرماتی ہے میرے آقا کے امی جان فرماتی ہے مجھے بلکل درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا میرا پیٹا دنیا میں آنے والا ہے مجھے بلکل تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے بلکل تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے ہم نے کہا کیسے احساس ہوتا قرآن میں میرے رب نے فرمایا ہے وَمَا عَرْسَ اللَّا قَا اِلَّا رَحْمَتَلِ اللَّا رَحْمِينَ با 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 میں نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجائے جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے زمین کے لیے رحمت زمہ کے لیے رحمت مقی کے لیے رحمت مقہ کے لیے رحمت سمی کے لیے رحمت سمہ کے لیے رحمت پوری دنیا کے ایک ذرے کے لیے رحمت میرے آقا ہے کہ کائنات کے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے جو نبی ایک ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے وہ نبی اپنی ماں کو زحمت کیسے دے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا میرے آقا دنیا میں آنے والے ہیں حضرت امنہ فرماتی ہیں مجھے بالکل درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے اللہ اوپر قبیرہ بائیسہ پوری دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں آدم سے لے کے ایدم تک ایدم سے لے کے سبو قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں جتنے لوگ جتنے لوگ اے ٹو زید مقتر قداب بکاری شہنشاہ تادور زلطان جو بائیڈن پل کلینڈن اوباما سنگ جنگ پنگ امیر سے امیر غریب سے غریب پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں تو آنے سے آتے ٹائم سب سے پہلے دنیا میں روتے ہوئے آئے ہیں گھوٹنے پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہو کھالی سر ہلا رہے ہو تھوڑی دیر میں چلے جاؤ گے نید میں میں نیپال میں تقریر کر رہا تھا دو آدمی آگے بیٹھے میں نے کہا بھئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بولے تپائی کو تقریر میں جتی مستی آیا ہو مستی آیا ہو ملائی ندرہ لاغنہ لاغے ہو آیا کچھ آیا نہیں ہے وہ نیپالی میں بولے کہ آپ کی تقریر میں اتنی مستی آئی مستی آ رہی ہے مستی آ رہی ہے مستی آ رہی کہ آپ مجھے مستی میں ہی نید آ گئی ہے واہ تو اتنی زیادہ مستی بھی مطلع ہو ایسی مستی مطلع ہوگی جس میں نید آ جائے ایسی مستی لاؤگی عشق رسول کی مستی عشق رسول کی مستی لاؤگے تو انشاءاللہ تمہاری حستی سمر جائے تولہ زور سے بولو صبح اللہ مصطفیٰ کے پیار میں ڈوب کے بولو مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کے بولو جھوم کے بولو یا رسول اللہ ایسی مستی لاؤ Aug عشق رسول کی مستی جو ایسا عشق ایسا عشق جس عشق کے بارے میں ب oglیلی کیمام بتاتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے عدت آمنہ فرماتی ہیں دنیا دنیا عدت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے مگر مجھے بلکل درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے دو سے بھولو فرماتی مجھے درد کا بلکل احساس نہیں ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر جتنے انسان آئے وہ سب روتے ہوئے مگر میرے آقا جب دنیا میں آئے میرے آقا جب دنیا میں آئے تو میرے آقا کے دونوں لب ہلے تھے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ابھی چند لمحے ہوئے تھے ابھی چند ساعت گزری تھی کہ میرے آقا کے ہونٹوں پر نظر پڑی تو کیا دیکھا گیا میرے آقا کے لب ہلے کون سے لب کون سے لب وہ لب پریلی کی امام جن لبوں کی شان میں کہیں کہ پتلی پتلی گھلے جو سے بولو سبحان اللہ پتلی پتلی گھلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گھلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاقت پہ لاکھ و سلام میرے ساتھ مل کے پڑھو ان لبوں کی نزاقت پہ جو سے بولو ان لبوں کی نزاقت پہ اللہ حبت کبیرہ میرے آقا کے ہونٹ ہلے ہیں جب دیکھا کہ میرے آقا کے ہونٹ ہلے ہیں تو میرے آقا کے لبوں کی قریب کانوں کو لے جایا گیا کانوں کو مصطفیٰ کے ہونٹوں کی قریب لے جایا گیا مصطفیٰ جانے رحمت کی دبانے مبارک چل لئی تھی میرے آقا کے گلے قدس کی پتیوں والے ہونٹ ہلے تھے میرے آقا کے ہونٹوں کے قریب کانوں کو لے جایا گیا تو مصطفیٰ کے لب مبارک سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امی دون سے بولو سبحان اللہ میرے آقا دنیا میں آئے تشیب لائے تو سب سے پہلے دبان پہ صدا تھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرما یا آگ کی بخشا اسلام حق نے فرما یا آگ کی بخشا اسلام اب سنو میرے آقا کے دادا جان فرماتے ہیں جس وقت میرا پوتا دنیا میں تشیب لائے بلکل نانشٹاب ملاد پڑھنا ہوں ملاد نانشٹاب ملاد ملابی کے جلسہ ہے اللہ حبر کبیرہ حضرت عطی المتعلی فرماتے ہیں میرے آقا کے دادا جان کہتے ہیں سرکار کے دادا میرے آقا کے دادا جان فرماتے ہیں جس وقت میرا پوتا دنیا میں تشیب لائے میرا پوتا آنے والا تھا میں خانے کعبہ کی طرف چلا گیا میں خانے کعبہ کا تواف کرنے لگا میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا یکا یکا چانک ایک ایسی چمک نمودار ہوئی جس چمک کو دے کر کے جس چمک میں جس کے اجالے میں میں نے ملک شام کے محلات کے کنگورے دیکھ لئے حضرت عطی المتعلی فرماتے ہیں جس وقت میرا پوتا دنیا میں آیا ایک ایسی چمک نمودار ہوئی ہے ایسی چمک نمودار ہوئی جس کے اجالے میں جس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے کنگورے دیکھ لئے اللہ حبر کبیرہ حضرت عطی المتعلی فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا یہ اجالہ کیسا ہے یہ اجالہ کیسا ہے یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے تمہارے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے تمہارے نور کا جلوہ دور سے بولو جلوہ حضرت عطی المتعلی فرماتے ہیں میں تو سوچ ہی رہا تھا یہ اجالہ کیسا ہے یہ اجالہ کیسا ہے اسی آسنا میں میری نظر کعبے کی طرف گئی اسی آسنا میں میں نے کعبے کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا جگرہ دیکھا کی قعبہ میرے مکان کی طرف جگرہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کعپی کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے مکان کی طرف کیوں جھکرائے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا اسی اثنان میں میری نظر حتیم کعبہ میں جتنے بھت نصب تھے لات مات ازہ حبل وہ سارے بھتوں کی طرف نظر گئی تو میں نے کیا دیکھا وہ سارے بھت ٹوٹ کے گر پڑے ہیں وہ سارے بھت میرے مکان کی طرف ٹوٹ کے گر پڑے ہیں میرے مکان کی طرف ٹوٹ کے گر پڑے ہیں اللہ وہ پر قبیرہ حضرت اطل مطلب فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے یہ کعبہ میرے مکان کی طرف کیوں جھکرائے حضرت اطل مطلب فرماتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا دائرت تو استجاب کے حالت میں غرق تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کعبہ میرے مکان کی طرف کیوں جھکرائے اور پھر نظر بھتوں کی طرف پڑی تو سارے بدھ میرے مکان کے طرف ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے سارے بدھ میرے مکان کے طرف ٹوٹ کے گر پڑے اللہ وہ پر قبیرہ میں ابھی فیصلہ نگر پارا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اسی اصلاح میں میرے کاموں میں آواز آئی میرے کاموں میں آواز آئی کعبے میں ٹوٹے ہوئے بدھوں کے پتھروں سے اور کعبے کے درو دیوار سے خوابہ آدھانے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرت عبد المقتلے فرماتے ہیں جس لوگ میرا پوتا دنیا میں آیا میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا اور میں نے دیکھا سارے بتوں دھموں ہو کے گو پڑے بتوں کے ٹوٹے ہوئے پتھروں سے کعبے کے درو دیوار سے یہ آوازہ رہی تھی رب عبادہ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اس لئے اس گاؤں کے لوگوں سنی مسلمانوں فرزلِ رحمہ دنج بردہ وادی پنچھان دینے والو مقدومِ شیح صفیبے اپنی جانوں کا نظرانہ مجھاور کرنے والو فیر طلبہ ان پھر گرامی کی غلامی کا پتہ اپنے قلعے میں گالنے والو آوازہ یا اسے سمجھلو جن مصطفیٰ پر مصطفیٰ کی آمن پر کعبے میں نصب ہونے والے بتوں کے پتھروں نے سلام پڑا جب نبی پر 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 سلام پڑے تو یہ سنی پر سلام پڑے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ عزمتِ متصفہ کانفرن حضرت اللہ مفتی لیاقت حسین صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عزمتِ الدلمتلی فرماتے ہیں میں نے سنا کی کعبے سے بھی آواز آ رہے ہیں اب کعبہ بھی سلام پڑنا ہے کعبہ بھی سلام پڑنا ہے جتنے بتیں وہ سب توٹ ٹوٹ کے پتھر بھی سلام پڑنا ہے اب وہابی بولتا ہے کہ سلام شرک 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 ہے یہاں گاؤں میں نہیں ہے بھابی بلتا سلام شرک نبی کی ملا شرک اتنا گاڑا شین نکالتا کہ وہ شین کی جگہ پیچھے ہو جاتا ہے سمجھ گئے ایسے سمجھے ہو اتنا گاڑا شین نکالتا شرک تو شین کی جگہ پیچھے ہو جاتا ہے وہاں بھی بولتا شرک نبی پہ سلام پڑنا شرک مگر آدے کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیامت پر پتھروں نے بھی سلام پڑوا اس آدمی سے تو اچھے ہیں وہ پتھر جو مصطفیہ کیامت پر مصطفیہ پہ سلام پڑ رہے ہیں جو حبت کبیرا سر نگوں پت ہو گئے جھوم کر جھوم کر جھوم کر جھوم کر جھوم کر کہتا تکابا السلام اللہ اوپر کبیرہ وہاں بھی بولتا شیر کے سلام پڑھنا تو سنی بھی بھائی صاحب پورا پلان بنایا ہے سن تو منا کرتا ہے تو کرتا رہے تو جلتا ہے تو جلتا رہے تو کورتا ہے تو کورتا رہے مگر اپنا معاملہ یہ کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرے ساتھ مل کے پڑھو میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام میرا لاشا بھی پڑھے گا کس کا کس کا پڑھے گا زور سے بھولو میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام آج سے پچاس سال پہلے مبیس چالی سال پہلے ایک سلام پڑھے جاتا تھا یا نبی سلام علیک مو سے بولو یہ کیا مام ہر کام موڑ ہلا کے چلا رہے ہیں آج سے چالی پچاس سال پہلے سلام پڑھے جاتا تھا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک سلوات اللہ علیک یا حبیب سلام علیک اب وہابی نے فتوہ لگا دیا وہ لوگ شرک یہ شرک بریلی کی امام کو جلالہ گا فرمائے یہ شرک ہے تو پھر یہ روک ایک سلام سے جلن ہوتی ہے تو لے یہ روک مصطفیٰ جانے رہے مطپے لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہابی تو ایک سلام سے جلتا ایک سلام پہ فتوہ لگاتا ایک سلام کو شرک بولتا ایک سلام کو لوگتا تو لے روک شہریار تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ ایک وہابی پہ فتوہ ایک وہابی نے ایک سلام پہ فتوہ لگایا بریلی کی امام کو جلال آگیا تو کہا لے لاکھوں روک اب لاکھوں پہ بڑا ڈینامہ پھیلایا مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام جانے رحمت ان کی بیوی کا نام کسی آنی پھلی لی کھمبا نوچے جب مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کو پر کچھ نہیں ملا کوئی راستہ نہیں ملی کیسے منہ کریں کیسے شرک پتوہ لگائیں کیسے لوگوں کو پڑھنے سے روکیں بولا کہ مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام احمد رضا کے جانے رحمت ان کی بیوی کا نام اللہ حبت کبیرہ اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا جھوٹا ان کی بیوی کا نام تو آئیشہ تھا کیا بات ہے اب یہ بولتا جانے رحمت جانے رحمت اللہ حبت کبیرہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے کے بارے میں جب اس نے روکنا چاہا اب تو یاور کسی آگیا ابھی تو یا نبی سلام علیک تھا اب تو اللہ کو سلام آگیا اور تکلیف ہونے لگی اس کے خون کے اندر گندے کیڑے اور جوش مارنے لگے کسی آنی بلی کھمبان ہو چھے اس نے الٹے سیدھے ادام لگا ہے تو بریلی کی مام نے جب دیکھا کہ یہ تو اللہ کو سلام پہ بھی فتوہ لگاتا ہے تو میرے آقا کو جلا لگا فرمایا اب روک کعبے کے بدروں تجھا تم پہ کرو رو درود تو لاکہ سلام پہ پاوندی لگاتا ہے ایک سلام پہ پاوندی لگائی تو ہم نے لاکہ سلام پڑھا لاکہ سلام پہ تجھے تکلیف ہوئی اب ہم پڑھیں گے کعبے کے بدروں تجھا تم پہ کرو رو درود سلام علیکم ہم یہ بھی پڑھتے ہیں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ اور اب ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کرو ڈھونڈ درو تو اپا کے شم سو توہا تم پہ کرو اب ہم یہ پڑھیں گے بھائی صاحب اس پر بھی تکلیف ہوئی لے اب تو کرو ڈھونڈ سلام کرو ڈھونڈ اللہ حبت کبیرہ بریلی کی مام نے فرمایا سن تجھے تو دنیا میں پڑھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے میں نے تو وسیعت کر دی کہ یہ لوگو میری قبر کو اتنی گہری کر دینا اتنی گہری کر دینا تاکہ جنکی رہے ان ملتق میں پوچھیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو سامنے روحے چانا ہوگا مصطفیٰ جانے رحمت کا جمال جہاں آ رہا ہوگا مصطفیٰ کے چہرے پر جب میری نظر پڑے تو احمد رضا اپنی قبر میں لیٹا نہ رہے بلکہ وہاں پر بھی کھڑا ہو کر دیکھے یا رسول اللہ گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو افور و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو سبان اللہ زندہ بہر 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 بھائی صاحب کسی کو نعرہ نہیں آدے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بادا اللہ اکبر ماشاء اللہ بلچانہ لگایا اللہمہ فضل رحمہ کا تامن کیا ماملہ کیا سارا کام ہی سے ہو رہا ہم پوچھ رہے ہیں اللہمہ فضل رحمہ کا دامن فضل رحمہ سنیوں کی امانت کا نام ہے مقدوم شیخ سبی سنیوں کی جان جانام ہے میر عبدالواحد بالگرامی ہم سب کی شام کا نام یہ ہمارے وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو دیکھ کر کے جن کی آستانیں پیدا کے ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے سننی اسی لئے بھاگتا نہیں دوڑتا ہے دوڑتا دوڑتا نہیں گھومتا ہے اس لئے کہ اس کے دل کو سکون ہے اور وہاں بھی رات دن چوبید غنٹے چوبید غنٹے کمر کو پورا کمرہ بنایا ہے ب governo نہ لادے گلی گلی ڈگہ ڈگھر نگنگر نگر کلیا 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 شہر جہر گھوم رہا ہے کہیں سکون مل جائے کہیں سگون مل جائے کہیں سگون مل جائے مگر سکون کیسے ملے گا سکون کیسے ملے گا بے چینی ہے اس کے اندر اب سکون اگر لینا ہے اگر وہاں بھی دیو بندی چوبیس یہ چوہے اگر تجھے سکون چاہیے ہے اگر تجھے سکون لینا ہے اگر تجھے قرار لینا ہے اگر تیرے دل کو ٹھنکوڑک چاہیے ہے تو آجا آجا جنج مراد آباد کے فضل رحمہ کی چاوکھٹ کو پکڑ کر کے کہہ دے جن کی چاوکھٹ کو چوم لے اور چاوکھٹ کو پکڑ کر کے کہہ کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو گرستے میں ہیں جا پجا تھانے والے گرستے میں ہیں جا پجا تھانے والے اللہ ہو پر کبیرہ ہم نعرہ دو لگاتے ہیں فضل رحمہ کا دامن فضل رحمہ کا دامن کہتا ہے پتہ ہی نہیں کب پکڑا پتہ ہی نہیں کب چھوڑا پتہ نہیں ہے کہاں پتہ ہی نہیں فضل رحمہ کا دامن پکڑے ہو دوبائیسہ فضل رحمہ فضل رحمہ پانچوں وقت کی پابندی سے نماز پڑتے تھے فضل رحمہ دی جے سے نفرت کرتے تھے جوان سے نفرت کرتے تھے تاع سے نفرت کرتے تھے گانے سے نفرت کرتے تھے میر عبدالواحد برگرامی اپنی زندگی پر جوان تاعش کانا باجا ان تمام چیزوں سے نفرت کرتے رہے حضرت مقدوم شیخ صوی ان تمام برائیوں سے نفرت کرتے رہے گانا سے نفرت کرتے رہے دنیا دنیا تمام گندی گالی گلاؤ سے نفرت کرتے رہے وہ چچی نیچی حرکت ہیں روڈ پر چلتے ہوئے چکر مکر کرتے ہو چلنا اس سے نفرت کرتے رہے دوسرے کی ماں بہن بیٹھوں کی اس زن کی حفاظت کو اپنی پہلی ذمہ داری سمجھتے پہ یہ ایسے لوگ تھے اگر باقی تمہیں دامن پکڑا ہے دامن کیا نام ہے ایسے پور ایسے پور کیا نام ہے ایسے پور اگر سج میں تمہیں دامن پکڑا ہے رامہ گنج بلد آبادی کا واقعی ان کے نقشے قدم پہ ہو اگر سینے کے اندر لیک رائی کے دانے کے برابر ہی مقدوم شیخ صفیوں یمیر عبدالواحی بلگرامی ہو ان اولیاء کبار کی محبت و عقیدہ تمہارے دل میں ہے آدھ سے ان گندی حرکت تو کو چھوڑ دو اور سچے پکے اچھے شریف نیٹی نظر کر کے چلنے والے اچھے ایماندار مومن بندہ ہو تاکہ زمانہ زمانہ تمہیں دیکھے تم راشتے سے گزرو تو زمانہ دیکھے کہے ہٹو راشتہ چھوڑ دو سبان اللہ زندہ بات مگر بھائی صاحب ہماری حرکت ہیں کیا راستہ چلتے ہیں چکر مکر ایک مومن کا طریقہ ہے کی نیچی نظر کر کے چلنا چاہیے دوسرے کی ماں بہن بیٹی اللہ وقبر کبیرہ اللہ وقبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنی نظروں کو نیچی رکھا توجہ توجہ میرے آقا فرما تھا جس نے اپنی نظروں کو نیچی رکھا کل قیامت کے دن محشر میں اس کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرائے سبان اللہ مگر آج ہمارا حال ہے بائی صاحب آج ہمارا حال ہے کہ شادی میں ہمارے ہم شادی ہوتی ہے تاریخ بعد میں فکس ہوتی ہے دی جے پہلے بانگا جاتا ہے کیا بات ہے نہیں بولیں گی اس میں صحیح بات شادی کی تاریخ بعد میں فکس ہوتی ہے دی جے کی تاریخ پہلے فکس ہوتی ہے بائی صاحب ادھر مولانا مفتاہولک صاحب مفتاہولک صاحب اللہ مآکاری نفی سحمد صاحب یہ نکاح پڑھا رہا ہے ادھر قبول قبول ادھر دھم دھم ادھر قبول قبول ادھر دھم 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 نکاح جس وقت ہوتا ہے دی جے بجتا ہے تو نکاح کے ساتھ میں گندی نحوصد بھی ہو رہی ہے نکاح سنت مصطفی نکاح کرو میرے آخر فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالی اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا زور سے بولو سمان اللہ تو پتہ یہ چلا بھائی صاحب اپنی نظروں کو نیچی نظر کر کے چلو اپنے شادیوں میں اپنے گھروں میں اپنے شادیوں میں ٹی جے کا بائی کارڈ کرو اور جس کے گھر میں ٹی جے لیا جائے اس کے گھر میں شادی میں مت جایا کرو اس لئے کہ وہاں نحوصد برستی ہے اس کی نحوصد شیطان کی گندگی تمہارے اوپر بھیا جائے گی جہاں پہ باجہ بچتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں کیا بات ہے کہیں ایسا نہ ہو اس لانت کے شکار آپ پہ ہو جاؤ وہاں پہ نحوصد برستی ہے بے برکتی ہوتی ہے اللہ اور رسول کی لانت ہوتی ہے تو اس لئے جب ہاں پہ اسی جیسے پہ ہو گئے آپ پہ لانت کے شکار ہو جاؤ گے فکر رحمتن مراد آبادی کے دیوانوں آج سے پہیا کر لو اہدو پہمان کر لو کہ آج کے بعد ہمارے ماں پہنوں کی شادی میں ہمارے بھائیوں کی شادی میں دیجے نہیں آئے گا اگر آئے گا تو کوئی آج میں دین آئے گا یا سوئے اسلام آئے گا وقت دنیا کا گانا نہیں ہمارے بچوں کی شادی میں دنیا کا گانا نہیں نبی کی ناکترانہ گناہے سبحان اللہ زندہ بار اپنے حالات کو بدل لو اے مسلمانوں اپنے حالات کو بدل لو جتنے میں تم ٹی جے لاتے ہو شیطانی خرافات کراتے ہو نہوست پرست برساتے ہو جتنی دیکھ جتنے پیتے میں جتنی قیمت میں ٹی جے لاتے ہو اتنے میں کہ اتنی کی وجہ سے نہ جانے کتنی غریب پچھیاں کونری بیٹھی ہیں کبھی سوچ آئے آنکھوں میں پانی مر گیا کبھی حیاء آئی آپ کو کہ آپ شادی میں کتنا فضول پیسہ پر بات کرتے ہیں اتنے پیسے کی وجہ سے نہ جانے کتنی مسلمانوں کی کونری بیٹھی ہیں ہمیں شرمیاں دیں آنکھوں کا پانی مر گیا ہے ضمیر مر گیا ہے پورے حدوستان میں اس وقت نہ جانے کتنی مسلمانوں کی بیٹھی ہیں مرتب ہو رہی ہیں قیلوں کے ساتھ جا کے شادیاں کر رہی ہیں ہم نہ جانے کہاں مستہ کیا ہو رہے ہوش بھی ہے آپ کو کتنی کلمہ پرنے والی مسلمان بیٹھی ہیں اپنے ایمان کو برباد کر کے غیروں کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ٹوب کے مر جانا چاہیے ہیں خیرم کہاں چلی گئی ہے ہمارے خور کی حمیت کہاں چلی گئی ہے اے مسلمان اگر تکنی مرادہ بادی کا دیوانہ ہے واگر مغتوم شیخ صدی کے سچا غلام ہے اگر واقعی تو ایمت رضا کا مستانہ ہے میر عبدالباہ اپنگرامی کا غلام ہے تو آپ سے تہیہ کر لے کہ ہم شادیوں میں خرافات کو نکال لیں گے اور پچے ہوئے پیسوں سے قریب مسلمان بیٹھیوں کی شادی میں لگائیں گے انشاءاللہ مگر بھائی صاحب ہم تو ہم نے ہمارے گھر پہ دروازے پہ شیطان بد گیا ڈمڈمڈمڈمڈ ہو گئی ہم خوش ہماری بیٹھی کی شادی ہو گئی ہم خوش نہ جانے کتنی بیٹیاں کمانی بیٹھی ہیں جن کے ہاں تا تکبیلیں نہ ہو پائے اے مسلمان اب بھی ہوش کے نہ کون لے ہاتھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو وہ قوم جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اللہ کو برکبیرہ بیگیانک سے پوچھا گیا ہے بیگیانک یہ بتا اے سائنس نہ یہ بتا یہ بتا کہ تم پلین بنانے کا طریقہ کانا دے پایا یہ بتا آسمان پہ جانے کا طریقہ کانا دے پایا چاند پہ جانے کی تھیوری کہاں سے ملی یہ بتا چاند پہ جانے پہنچنے کا طریقہ تجھے کہاں سے ملا تو بیگیانی گولتا ہے سائلہ طریقہ تو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر رکھا آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ جو پلین یہ ہوایی جہاز یہ چاند پہ جانا آسمان پہ اوڑنا کمپوٹر بنانا موبائل بنانا یہ بیگیانک کی دین ہے سائنس کی دین ہے نہیں سائنس خود میرے اللہ تعالی کے کلام کی دین ہے سائنس خود قرآن پاک کی پاک پاک میں بھیگ پاک بھی ہے جب قرآن چاہتا ہے اس کو تھوڑا ایم دے دیتا ہے اور سائنس کو ان کو انتیار پہ لیتا ہے جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ذرا زور سے بولو ہاتھ غیر بیگیانک لوگ بھی قرآن پہ رسیس کر کر کے کیا کیا کمان آیا جا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اللہ پر کبیر ہے مگر ہم مسلمان ہو کر کے اپنی کتاب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اپنے پیغمبر کی ذات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں میرے پیغمبر کا کردار اتنا پیارا ہے میرے پیغمبر کا کردار اتنا پیارا ہے اے نوجوان اے نوجوان اے عیسیپور کے سنی مسلمان ہو میرے پیغمبر کا کردار اتنا مضبوط ہے پوری دنیا کے سامنے اگر کچھ نہ کر سکو اگر کچھ نہ کر سکو اسلام نہ پھیلا سکو اگر تبلیغ نہ کر سکو اگر مدرسہ نہیں چلا سکتے بہت بڑے عالم حافظ کاری نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم ہر مسلمان پہائیہ کر لے آج سے مصطفیٰ جانہ رحمت کی سیرت ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے مصطفیٰ کے کردار پھیلائیں گے مصطفیٰ کا اعتبار پھیلائیں گے مصطفیٰ کے اخوال پھیلائیں گے مصطفیٰ کی روختار پھیلائیں گے مصطفیٰ کی گفتار پھیلائیں گے ہر مسلمان آج سے اگر یہ ت challenged کہ مصطفیٰ جانہ رحمت کی کردار سیرت سے تیبہ اتنی عظیم صیرت ہے اتنی عظیم دین اتنا عظیم گردار ہے کہ پوری دنیا پہ بڑے بڑے گانی لکھنے پر مجبور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اللہ حرامت کو کوئی آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اتنا عظیم پیغمبر پانے کے بعد ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ بلند آواز سے بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ ایک ڈاکٹر جب لکھتا ہے لکھنے بیٹھتا ہے دنیا کے سو بڑے لوگ ایک کتاب لکھنے بیٹھتا ہے ایک ڈاکٹر بڑھ گیا نہیں بہت بڑھ گیا دنیا کے سو بڑے لوگوں کو ایک جگہ پہ لکھنا اس نے شروع کیا ابھی تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں توجہ جاؤں کہاں بھائی صاحب آہاں ڈی جے کی تعریف کرو تو یہ خوش رہیں گے آپ کو نہیں آپ کو آ رہے ہیں خوش نہیں گئے تھے وہ پہ جا رہے ہیں ڈی جے پہ ناستے وہی لڑکی نہیں عمر کے لوگ ہیں موسلمان کا بیٹا ہے ساتھ ہی رکھتا ہے ایسا ناستا ہے اللہ اوپر کبیرہ ایک دو جگہ دیکھ کر کے میوجیشن ہم آگئی ہے موسلمان کا بیٹا ہے ایک دیکھے میں سفر کر رہا تھا میں بس میں بیٹھا تھا ایک لڑکا دکان میں ناچ رہا وہ بج رہی تھی کیسٹ میں نے بہت دیر تک دیکھا 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 پھر بس میں بہت ٹائم تھا پھر میں اتر کے گیا میں نے اسے پیچھے پکڑا ہم نے کہا تجھے کیا ہو رہا ہے تو کیوں تڑپ رہا ہے مسلی کی سرہ کیوں ہاں پر پھیک رہا ہے کوئی تکلیف ہے بتاؤ کوئی درد ہو بتاؤ بولے آپ کو پتائے ماں سے نہ ہوں ڈانس کرنا ہوں ہم نے یہ حرام ہے شریعت میں تو دلیل دینے لگا دلیل کیا دینے لگا معلوم بولا ایکسرسائج بھی ہے کون کا دوران اچھا ہوتا ہے جسم میں پھورتی رہتی ہے پورے جسم پورا چہرہ ہشاش و پرشاش رہتا ہے ہم نے کہا اے مسلمان تو ناچ کر کے جسم میں پھورتی کم سے لانے لگا مسلمان ناچ ناچ کر کے اپنے جسم کے خون کا دوران کہتے ٹھیک کرنے لگا خون کا پلٹ کے سرکولیشن ناچ ناچے کم سے ٹھیک کرنے لگا اللہ حبتر قبیرہ جس کے پاس نماز جیسی دولت ہو اسے دنیا میں ناچنے کی کیا ضرورت ہے نماز جیسی بات ہے تو جس کے پاس رامدے کے پاس گیا ایک آدمی بولا یوگا سکھا دو یوگا ہوگا یوگا سکھا دو کرنام کیا بولے جمیل بھی رامدے بولا تجھے شرمیابی بولتا ہے تمہیں شرمیابی ارے مسلمانوں کے پاس پانچ ٹائم کی نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ مسلمان وہی ایک سرسائز نہ کرے سبے سبے داؤڑ نہ بنائے پانچ ٹائم کی نماز پہتا رہے انشاءاللہ اس کے جسم میں کبھی کوئی بیماری کام پھٹک رہےneh دنیا بھر کے چکر پڑے اپنے اسلام کو سمجھ کے پیدو دیکھو مذہب مذہب شمجھ کے پیدو دیکھو اللہ حفظ برکبیرہ میرے پیغمبر لا جواب میرے پیغمبر کی زندگی لا جواب ملو میرے پیغمبر کا اٹھنا بیٹنا لا جواب بولنا چالنا لا جواب چلنا پھلنا لا جواب ایسا پہ خمبر اللہ جب دنیا کے سو بڑے لوگ اس نے چھانٹنے کی کوشت کی لکھنا شروع کیا دنیا کے سو بڑے لوگ تو وہ غیر تھا مسلمان نہیں تھا دنیا کے سو بڑے لوگوں کو لکھنا شروع کیا تو اس نے کہا سب سے پہلے سب سے پہلا حق میری کتاب میں سب سے بڑے اور سب سے پہلے پہلے ذکر کرنے کے لائق کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کی ذات ہے اے غیر بولتا ہے تو اے مسلمان کچھ نہ کرو تو مصطفیٰ کی صیرت لے کے پورے زمانے پہچھا داؤ مصطفیٰ کے کردار کے ذریعے سے ان کے اخلاق کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کی برائی چیر اور پھار دوگے چیر پھار سکتے ہو ساری پرائیوں کا کلے جا میرے میرے آقا کا اخلاق دے کر میرے آقا کا کردار دے کر پور دنیا کے تمام مذہبوں کے لیڈر کو پڑھو اس کے بعد میرے پیغمبر کو دیکھو اللہ وہ پر قبیرہ کسی نے لوہا دوڑا کسی نے دھنو سٹوڑی مگر میرے پیغمبر نے زمین پہ کھڑے ہوگے اپنی انگلی سے چاند کے دو ٹپڑے کر دے ایسے پیغمبر کے بارے میں بولتا ہے وہ کون یتی ستی کیا بولتا ہے اس کا قسم خدا کی امانداری تیانداری کے ساتھ مرے پیغمبر کی زندگی انصاف سے پڑھ لے قسم خدا کی دل کے کینہ دل کا کینہ قسم خدا کی دور کر کے انصاف کے ساتھ مصطفیٰ جانے رحمت کی سوانی عمری پہلے صیرت نے تیبہ پہلے کتاب ختم نہیں ہو پائے گی کتاب بند کرے گا اس کا دل کھول دائے گا انشاءاللہ کرمہ تیبہ پر کے مطلعہ ہوگے مرے آقا کی زندگی دیکھ کے مگر بھائی صاحب ہم مسلمان تو یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں دنیا کو مصطفیٰ کا کردار بتانا سنانا تو دور کی بات ہے ہم پر تو خود بھی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے ہم بس پر بیٹھے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہیں یا بھائیت آپ کون ہیں نبی کی عظمت کے لئے لڑو نبی کی عظمت پر رکھ پر مچو نبی کی عظمت پر قربان ہونے کے لئے تیار رہو اس لئے کہ میرے آقا کی محبت میں جو مرتا ہے محبت میں جو جیتا ہے محبت میں جو سانس لیتا ہے میں اب میرا رب اس محبت کو کبھی زائر نہیں ہونے دیتا ہے ہاں اللہ وبر کبیرہ جب بے گینک سے پوچھا گئے یہ بتاؤ جب تم چانس پر گئے تھے تو وہاں کیا دیکھا تو کہا وہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھتی ہے وہاں کود بھی نہیں دیکھائی دیتا ہے بولے پھر اگر کمپیوٹر پھیل ہو جائے گھڑی پھیل ہو جائے تو پیتے پتہ چلے گا پیتے پتہ چلے گا کہ دنیا پھی اتنا ٹائم ہوا ہوگا تو بولتا ہے کہ سنو کوئی چیز ماں نہیں دیکھتی ہے مگر دو سے دو بلڈنگیں دو عمارت پوری دنیا کی آسمان پہ چاند پہ کھڑے ہو کر بھی دیکھی جاتی ہیں یعنی دو بلڈنگیں دنیا کی چاند سے پیسے بھی نظر آتی ہیں تو کعبو کون سے پیل لیں گے تو کعبو واشنگٹن کا بھائی ٹھاؤس ہوگا یا دنیا کا حیمان پربت ہوگا یہی دنیا کی بڑی ہونچی چیزیں ہیں تو کار نہیں نہیں وہ یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک مصطفیٰ کا گمبت خجرہ ہے دوسرا اللہ تعالی کا کہانے کعبا ہے آسمان چاند پہ کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں دیکھتا مگر روزہ رسول سے کی روشنی دیکھتی ہے کعبت اللہ کی روشنی دیکھتی ہے اور کہا کہ کوئی آواز وہ نہیں پہنچتی ہے وہاں ٹائم کبھی نہیں جان پاؤ گے کمپوٹر فیل ہو جائے میٹ ورک چھو ساتھ چھوڑ جائے توس توس نہیں جان پاؤ گے دنیا پہ کتنا ٹائم ہوا ہوگا مگر مگر ایک آواز آسمان پہ جاتی ہے جب دیکھ ٹائم پتہ لگ جائے گا کہ وہ کونسی آواز ہے کہ وہ آزان کی آواز ہے جو ہم نے چاند پر بھی کھڑے ہوکے گناں گناں جب زور سے بولو سبحان اللہ ارے اپنے مذہب کو پہچانو اپنے مہزب مذہب کو تم خود نہیں جان دے تو دوسرے کو کیا بتا پاؤ گے نفرتیں پڑھ رہی ہیں عداواتیں قدورتیں پڑھ رہی ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ تم مصطفیٰ کا کردار لے دنیا دن بار بتا دو کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ تم سمجھتے ہو ہم نفرتیں نہیں کرتے ہیں ہم تو اس پر عمبر کے ماننے والے ہیں اس پر عمبر پر پورا رہنے والی اور اس سے بھی مصطفیٰ جان رحمد بیمار پڑھنے پر عیادت کو تشریف لے گئے ہم تو ایسے رسول کے ماننے والے جو اپنے مذہب کو پہچانو اپنے مذہب کو پہچانو بھائی تا جب آپ خود ہی نہیں جانتے ہو تو پھوری دنیا کو اسلام کیا سمجھاؤ گے اور دنیا خود نہ جانے اُلٹا سیتا سمجھ رہی ہے ابھی صحیح سچا اسلام انہیں پتہ تک نہیں ہے ابھی صحیح سچا اسلام ہم نے دنیا کو دکھا ہی نہیں پایا ہے ہم نے تقریرے کری بڑی اونچی اونچی ہم نے نادر لگایا بڑا اونچا اونچا ہم نے جلزے کیے نظر آنے دیئے نظر آنے لئے مگر ہم نے ابھی تک پیغمبر کے صحیح صورت صحیح صیرت دنیا میں ہم نہیں بتا پائے ہیں ابھی سچا اسلام اسلام دنیا کو نہیں بتا پائے ہیں دنیا کو ہم نے نہیں دکھا پایا ہے یہ کسی اور کی ہار نہیں ہے یہ ہماری ہار ہے یہ کسی اور کی کمزوری نہیں ہے اپنی کمزوری کو تسریف کر لو ہمارے کندھوں پر ذمہ دالی تھی دائیہ حق بن کے ہم آئے تھے اسلام کے عرب بردہ بن کے ہم آئے تھے کلمہ تو یبا کے عمینوں پاسباد بن کے ہم آئے تھے قابط اللہ حرزہ حق بن کے ہم آئے تھے قرآن آیتوں کی تقدس کے ہم آئے تھے قابط اللہ حرزہ حق بن کے ہم آئے تھے امانت کلمہ تو یبا کی ان بن کے ہم آئے تھے مگر ہم خود نہیں سمجھ پائے ہم خود نہیں پہچان پائے کی کلمہ کیا ہے کی نماز کیا ہے ہم نے خود نہیں جانا کی خضو کیا ہے اسلام نے نکاح کا انتظام رکھا ہے ایسا کیوں کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہے جب ہم خود نہیں سمجھ پائے تو ہم دنیا کو کیا سمجھ پائیں گے بھائی صاحب یہی وجہ کی پھرے دنیا اسلام نہیں دمد رہی ہے اب اس صحیح اسلام اگر جس دن تم سنجھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس دن غیروں کے موں میں پانی آ جائے بس شرطی ہے کہ آپ صحیح اسلام سنجھ لے جاؤ ہم اسلام کے مبلغ ہے رات دن سفر کرتے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں اسلام کی وقالت کرتے ہیں اے لوگوں اگر ہر مسلمان اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ لے ہم سب کو مصطفی جانے رحمت کا کردار دنیا میں پھیلانا ہے مگر کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا جب بھائی تھا خود بھی نہیں پڑھے ہو تو کیسے ہو جا پھو پائے گا اپنے بچوں کو پڑھاؤ آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ یہی سب سے پہلے امپورٹنٹ مسئلہ ہے بچوں کو پڑھائیے آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے آپ کو کہ مولانا کیسے پڑھے تو ہیں یہ پڑھنا نہیں چار بھی گے زمینوں پھلے تو پھگا رہ جائے دو مکام ہے تو ایک رہ جائے چھوپنی میں گزر پسر کر لو ایک لہاب میں جی زندگی کاٹ دالو مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو زمین خریدنا اتنا ضروری نہیں ہے مقام پر پٹی اور پلاسٹر اتنا ضروری نہیں ہے دو منزلہ دین منزلہ خوبصورت مقام اتنا ضروری نہیں ہے جتنا تمہارے لیے تمہارے بچوں کو پہترین تعلیم دلانا ضروری ہے آپ اگر اس مسلمان اور اسلام کا حق ادا کرنا چاہے دے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندوں پر اسلام کے دمیداری رکھی ہے پیغمبر اسلام کے سیرت دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری تمہارے کندوں پر رکھی ہے تو بھائی صاحب پہلے آن پڑھو ذمہ داری کیسے ادا کروگے پہلے آن پڑھو اب آپ پہ ٹائم نکل گیا تو کم سے کمانے والی نسل اپنے بچوں کو پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ نوکری کیلئے تمہارے پیٹے کو بھٹکنا نہ پڑھے بلکہ نوکری خود چل کر کے تمہارے پیٹے کی دہلیز پہ آ جائے اتنا پڑھاؤ لیکن پیبل ڈاکٹر انڈینئر پروفیسر ایم اے دیئے 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 سب آکے مطبہ آمہ بھائی صاحب ٹی بی پہ دیکھا گیا ہے جو ڈاکٹر ہے اسے دین بلکل نہیں معلوم اور جو مولانا ہے اسے دنیا بلکل نہیں معلوم وہ ٹی بی پہ جاتا ہے بھلا پھلا نیتا بن کے پھلا نمہندہ پھلا پرتنی دیبن کے پھلا کی بقالت کرتا ہے اور اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے اسلام کیا ہے جب بات آتی تین تلاکی اب پہلی بات یہ ملت جاتے کیوں ہوا ٹی بی میں جب انہیں اسلام کو ڈیفیر کرنا نہیں آیا اسلام کی صحیح صورت دکھانے کیا دکھانا مہین آبا انہیں بولنے نہیں دیا جاتا ڈاٹا جاتا ہے حزت ہونے کیلئے جاتے ہیں یہ زلیل ہونے کیلئے جاتے ہیں ٹی وی بیٹ کر کے ان سے سوال پوچھا گیا اور جواب بھی نہیں سنا گیا آدھے میں نے کوئی دان دیا اتنا ڈان دیا کہ بھائیزہ پورے ٹی وی ڈی بیٹ میں آخر تک مو لڑکا ہے بیٹھے ہیں کیا ضرورت ہے اِم مولدیوں کی جب تمہاری نہیں چلتی تو زلیل کرانے کیوں نہ داتے ہیں بے عزت کرانے کیوں نہ داتے ہیں ٹی وی بے جانے سے اچھا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی سیرت لے کے دنیا کے چار لوگوں کو بتا دو کہ میرے پیغمبر کیا دے ہیں چار لوگوں کو اگر آپ سمجھا لے گئے کہ میرے پیغمبر کیا دے قسم خدا کی اس کے موں میں پانی نہ جائے تو میرا نام دوسرا رکھتے اگر مصطفیٰ جانے رحمت کی سیرت اگر آپ نے دنیا کو دیکھا دی کہ میرے پیغمبر ایسے تھے میرے پیغمبر ایسے تھے جب دنیا کے سو بڑے لوگوں کو کی لسٹ بنائی تو سب سے پہلے اس نے میرے آقا کا نام رکھا ذرا جھوکے بولو دبان اللہ سب سے پہلے میرے آقا کا نام رکھا اس لیے وہ غیر ضرور تھا وہ عیسائی ضرور تھا وہ عیسائی المدحب تھا مگر اس کے باوجود انصاف سے لکھنے بیٹا تو کہا میرے پیغمبر سے پہلے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے کہا کہ سب سے پہلا حق اس کتاب میں ذکر کرنے کا انکا ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں دب دے پہلے نمبر پر ہے ایسے رسول آپ کا اور ایسی کتاب آپ کی ایسی قرآن آپ کی ایسی قرآن ایسی قرآن اللہ وبر کبیرہ چاند والے کو چاند پہ جانے والے کو تھیوری قرآن سے ملیے پلین بنانے والے کو تھیوری قرآن سے ملیے کمٹوٹر بنانے والے کو تھیوری قرآن سے ملیے اس ٹیمر بنانے والے کو تھیوری قرآن سے ملیے دنیا میں گھڑی سب سے پہلے ہم نے بنائی کمٹوٹر ہم نے بنایا اس ٹیمر ہم نے بنایا ہم نے بنایا ٹائم ٹیبل ہم نے بنایا جنتری ہم نے تیار کی اس ٹیمر ایک مسلمان نے تیار کیا تھا دنیا میں گھڑی ہم نے بنائی تھی دنیا میں سب سے پہلے بارلش ایک مسلمان نے بنایا تھا دنیا میں سب سے پہلے ریڈیو بننے والے ہم ہیں اس لئے مسلمان جب تک ہم پڑھتے رہے جب تک ہم علم سے قریب رہے سچھا کے قریب رہے ایڈوکیشن سے ہمارا رشتہ رہا اس تک دنیا میں ہم نے انقلاب کیا ہے کرانتی ہم نے کی ہے اس ٹیمر ہم نے بنایا ہے جہاز ہم نے بنایا ہے کھلی ہلی نے بنایا ہے ریڈیو ہم نے بنایا ہے وادش ہم نے بنایا ہے اس لئے ہم دنیا میں پڑھی لکھی قوت مانے جاتے تھے ہم دنیا میں اس سمسار مانے جاتے تھے مگر کس دن سے ہمارا تعلق اس سچھا سے دور ہو گئے ہمارا تعلق ایڈوکیشن سے رشتہ ٹوڑ گئے اس دن سے پوری دنیا میں ہم کو ٹھوکروں سے ایسا کھیلا ایسی کھیل نہیں ہے دنیا ہمارے سروں سے بھال جیسے پیسے بھال جیسے کھیلتے ہیں ہم کو ٹھیلتے رہا ہے ہم کو ٹھے ہم سے ٹھیلتے رہا ہے ہم تو ایتی سستی ایتنا سستی مٹی ہو گئے مٹی کی قدر ہے بھارت میں مگر ہم ایتنے پتر زلیل و خار ہو گئے ہماری مصیبت نہ کوئی بولنے والا ہے نہ کوئی پکارنے والا ہے نہ کوئی سدا سننے والا ہے ایتنی عزیتی ہو جس کسی سے ایتنی عزیتی کہ جب تو لوگ اپس میں لڑتے تھے تو لوگ کرتے تھے کسی مسلمان کو آجا میں تو فیصلہ اس سے کرائیں گے تو لوگ مستد ہے کہ فیصلہ مسلمان سے کیوں گناہ ہوگے تو لوگ غیر مسلم بولتے تھے کہ مسلمان چان کو دے سکتا ہے مگر ماہیو ساسی نہیں کرتا اتنا عظیم کردار تھا پوری دنیا میں حصت ہی ہوئی ہم سے فیصلہ کرائے جاتا تھا اور جب کوئی پردیش میں جاتا تھا اندوستان میں جب کوئی پردیش جاتا تھا تو زمانہ میں دروازے یہ کننے یہ گیٹ نہیں ہوتے تھے جب کوئی پردیش جاتا تھا لوگ اپنی امانتیں رکھنے کے لیے کسی مسلمان کو ڈھونتے تھے میں نے اپنی سونا چاندی روپیہ بلکی یہاں تک کی تاریخ میں آتا ہے جوان بیٹیوں کو مسلمان کی گھر پہ چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ یعنی کی میرے گھر میں تو خطرہ ہو سکتا ہے مگر مسلمان کی گھر میں میری بیٹی کو خطرہ نہیں ہوتا اتنے عزید دار ہو کے اتنی پڑھی لکھی قوم ہو کے اتنے عزید عزید کرنے کے بعد آج ہماری حالت کیا ہے بھائی صاحب ہم سے زیادہ تم جانتے ہو تم سے زیادہ ہم جانتے نہ کہا تم ہماری نہ کہا ہم تمہاری اتنا براہار اتنا براہار کوئی دور دیکھنے کو نہ ملائے مسلمان تم جوتے فنا کی وجہ تھے فنا کی وجہ تھے بھائی صاحب سب اس وجہ تھے جب تک تمہارا رشتہ قرآن سے جڑا رہا اس وقت اللہ تعالی کا انعام تم پر برستا رہا جب تک تمہارا رشتہ محضی سے جڑا رہا یہ پیشانی تمہاری خدا کی بارگاہ میں جھکتی رہی یہ تو زمانہ تمہارے قدموں میں جھکتا رہا یہ سر جب تک خدا کی بارگاہ میں جھکتی رہی تو پوری دنیا تمہاری تمہارے قدموں میں جھکتی رہی اور جس دن سے تم نے جھکنا چھوڑ دیا اس دن سے پوری دنیا نے تم کو جھکانا شروع کر دیا اتنا جھک گئے اتنا جھک گئے اتنا گر گئے اتنا گر گئے مصطفیٰ کا کردار تمہیں چھوڑ دیا اللہ کا قبیرہ اتنا مذہب اتنا پکا مذہب اتنا سچا مذہب اتنا پیارا مذہب اتنا پیارا مذہب جب ہندوستان میں اسلام لے کر تھی غریب نواز آئے تھے تو نہ کوئی فورس ہی نہ تلوار دی غریب نواز اسلام مصطفیٰ کی صیرت دکھاتے جاتے تھے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے ہم نے دکھانا چھوڑ دیا لوگ دکھا کیا پائیں گے بھائی دار تمہیں خود نہیں پتا ہے انہوں جوانوں کو نات کا ایک شیر یاد کراتے ہوں گے مولانا صاحب کلمہ پڑھاتے ہوں گے تو ان بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہوں گے جلدی کلمہ نہیں نکلتا ہوگا لیکن گانا کوئی بتاتا نہیں دس پانچ کڑی ہر بچے کو یاد ہے بے گھر بتائے بے گھر یاد کرے گھرنا کی طرف اتنی دلچسپی کیوں 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 بے غیر یاد کرائے کاما یاد ہے اور کرما رکھائے سے بھی نہیں رکھ رہا مطلب اس کا مطلب یہ یہ جو تمہاری شادی میں باجہ بجا تھا اس کا اثر اولاد پر بھی آیا ہے وہ نکاح کے ٹائم پر ڈمڈمڈم ہو رہا تھا جس کی اثر سے تمہارے بیٹے کا من گانے کی طرف زیادہ پڑھ رہا ہے اور آر کے ترانے کی طرف تمہارے بیٹے کا دماغ نہیں جا رہا ہے کاش تمہیں حلال کمائی کھائی ہوتی کھانے پر توجہ دی ہوتی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں بچے کو کھلا رہا ہوں پیسہ ہے کونسی کمائی کھائی مومن کے لیے دنیا میں بڑا دنی بننا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بڑے آپ کی بنو یا نہ بنو پیسہ آئے یا آئے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جو دنیا کی دیکھا دیکھی تمہارے اندر بھی سوچی ہو گئی ہے جو پیسے میں کامیاب ہو گیا وہی طرف کی والا ہے نہیں پیسے اب سے اکھلتا کر لینے والا کامیاب ہو کامیاب ہو کامیاب نہیں سمجھا جاتا جو نمازی ہو جاتا ہے اللہ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے جو کامیاب ہو کامیاب ہو کامیاب ہو کامیاب یہ دنیا کی دیکھا 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 ہمارے اندر بھی آگئی بھئی وہ تو بڑا ترقی پہ ہے وہ تو بہت کامیاب ہے پیسہ جاتا کے وہی کامیاب وہ کئیسا کامیاب جیتے چوبیس گھنٹے میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی چھکانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے وہ کئیسا کامیاب لامت ہے سے پیسے پر وہ ایسی دھول دھول کامیابی پر وہ ایسی کامیابی پر دولت مسلمان کو عزیز نہیں ہے وہ عزیز مسلمان کو عزیز نہیں ہے جو اللہ کے دین سے پھول کر کے ملے ہم کو عزت اور دولت وہی چاہیے ہے جو اللہ رب نے عزت سے قریب کر کے ملے اس لئے میرے بھائی اپنے حالات کو بدل لو جوان تاشا گاجا باجا دی جے تاشا اپنے بچوں کو فالتو گھمانا ٹیلانا گانا سکانا یہ سب بند کر دو اب بھی وقت سچے پک شریف نیچی نظر کر کے چلنے والے ذمہ دار وزندار مسلمان بن جاؤ ٹچے روڈ شاپ آوارا کھی کھی کی دانت نکالنے والے ہلکی اُٹ بات بات میں لڑ جانے والے اینی ٹائم نیگیٹیب سوچنے والے ہر ٹائم پر برا ہی سوچنے والے بات بات میں لڑ جانے والے چھوٹی چھوٹی بات میں عورتوں کی طرح ایک دوسرے کیلئے دل میں گندگی رکھنے والے رکھ لینے والے یہ سب ٹچے ہرکتیں دور کرو ایک بزندار بھوس سچے پک شریف انسان بھوس شریف انسان کی طرح مسلمان کی طرف زندگی کو بنا لو انشاءاللہ تمہارے بچوں پر بھی اس کا اثر ہوگا اور جب تم نماغ پڑھو گے تمہارا بیٹا دیکھے گا تو انشاءاللہ بالک ہو کے تمہارا بیٹا بھی مزید کی طرح دور جائے گا اللہ اوپر قبیرہ یہ مسلمان اپنے حالات کو بدل لو میرے آخر دنیا میں آئے تھے تو آپ کو یہی زندگی دینے کے لیے آئے تھے یہ زندگی آپ کو دینے نہیں آئے تھے یہ پہ گھر داڑھی والی زندگی یہ پینٹ شٹ والی زندگی یہ سلمان خان کی نکل والی زندگی یہ آمیر خان کے طریقے والی زندگی یہ سلو کے ہیئر اسٹائل والی زندگی یہ شاروک خان کے باڈی والی زندگی مصطفیٰ دینے نہیں آئے تھے پینٹ شٹ یہ مصطفیٰ دینے نہیں آئے تھے مصطفیٰ جانے رحمت گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر کے اس کی سونچ کو پلند کر کے اس کو پہترین انسان بنانے آئے تھے ایک بزندار مسلمان بنانے آئے تھے سچا انسان بنانے آئے تھے اور جو مصطفیٰ کے راستے پہ چلا ہے وہ اتنا عظیم انسان بن گیا ہے کہ اجمیر میں وہ انسان گیا تو غریب نوان بن گیا دہلی میں گیا تو قدبتیارے کاکی بن گیا مصطفیٰ ایسے انسان بنانے آئے تھے مگر آپ کیا بن گئے ہیں کیا سے کیا ہو گئے ہیں مصطفیٰ جو بنانے آئے تھے آپ کدھر سے کدھر چلے گئے ہیں اپنی زندگی کو بدلو حلال کھا مکامائی پہ دھیام دو دنیا کی دولت کی طرف مر بڑھو مصطفیٰ کی محبت کی طرف بڑھو اللہ کی عبادت کی طرف بڑھو محجد میں اپنا سر جھکانے کے میرے لارس پیدا کرو محجد نماز پڑھنے میں لالچی بنو کتنی زیادہ پڑھلوں کتنی زیادہ پڑھلوں لاؤ دو رکار اور پڑھلوں لاؤ دو رکار اور مفیل اور پڑھلوں نماز کے لالچی بنو لالس کلمہ ہے نماز کے لالچی بنو قرآن و اتلاوت کے لالچی بنو کلمہ پڑھنے کے لالچی بنو لاؤ دو بار دو نمہ اور پڑھلیں اگر دنیا کو حاصل کرنا ہے تو دنیا کو دولت سے حاصل کر کے نہیں بلکہ دنیا میں شریف انسان بن کے دنیا میں عزت حاضل کرو ایک اچھے بزندار مسلمان من کے عزت حاصل کرو آج کے لئے اتنا کافی ہے مصطفیٰ جانرحمت کی آمد اسی لئے ہوئی تھی یہ دنیا بڑی پستی کے عالم میں تھی لوگ اپنے باپ بیٹی کو باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفر کر دیتا تھا اور بیوہ کو لوگ نفر سے دیکھتے تھے صبح صبح اگر پیدوا پہ نظر پڑ جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے آج دن بھر کوئی کام نہیں بنے گا اس لئے کہ بیوہ پہ نظر پڑ گئی آئیسی سونس تھی لوگوں کی مگر میرے آقا جب آ گئے تو یہ ساری گندگی ختم ہو گئی بیوہ کو مقام مل گیا بیوہ کو مقام مل گیا بیٹیوں کے بارے میں بیٹی کو زندہ دفر کر دیتے تھے میرے آقا نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی شادی کر دی سات حصت کے میں جنت میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا صحابہ عرض کرتے ہیں یã رسول اللہ تین ہی ہو تین بیٹیوں کی ساتھ رسی اللہ کا شادی کروں تب ہی جنت ملے گی آپ کا ساتھ ملے گا جنت میں آقا فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کی بھی شادی کر دی میں اس کی بھی شفاق کروں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دو ہی بیٹیوں والی کی جس کی ایک ہے وہ کیا کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا آقا فرماتے ہیں کہ جس کی ایک ہے اس نے عزت کے ساتھ اپنی بچی کو دینداری سکھا کے نماز روضہ قرآن کے تلاوت سکھا کے اگر اس نے شادی کر دی عزت کے ساتھ تو محشر میں میں جنت میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں یہ ہے بیٹیوں کا بیٹیوں کی ازرن یہ ہے بیٹیوں کا بقار نماز کی پابندی کرو اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھائی ساب آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ علم سب سے ضروری ہے سچھا انوار ہے ایڈوکیشن ایپورٹنٹ ویری ویری ایپورٹنٹ بھائی ساب آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ خانی ڈاکٹر انجینئر مت بنانا ساتھ میں دینداری کی تعلیم بھی ضرور دلانا ورنہ وہ بھی جا کے ٹی وی پھوڑٹا سیدھا بولے گا اس لئے جب تک انجینئر بھی بنے دین بھی سیکے انجینئر بھی بنے دین بھی سیکے اسلام کا دشمن اس کے سامنے آئے گا سامنے آئے گا سوال کرے گا کوشٹن کرے گا اسلام میں کمی نکالے گا اور تمہارا پیٹا تیار ہو کر ہو کہہ گا آؤ میں تیار بیٹھا ہوں ادھر آؤ پیارے اونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں آؤ دو دو ہاتھ ہو جائے تم سوال کرو میں جواب دوں گا آؤ کیا سوال کرنا چاہتے ہو تمہارے پیغمبر ایسے تھے تو اس نے وہ بولے گا میرے پیغمبر کو کیا جانو میرے پیغمبر کو دور کیا سمجھو جب میرے پیغمبر کو ساتھ رہنے والے صحابی مکمل نہ سمجھ سکے تو تم کیا دھمج پاؤگے نماز پہ تراز کرے نماز کو ہو چھے نماز میں چھکتے کیوں ہیں سجدے میں کیوں جاتے ہیں وہ دنیا کے دین سے بھی سمجھانے کی طاقت رکھتا ہو اور دنیا کی بیگان سائن سے بھی تمہارا پیٹا سمجھانے کی قابلیت رکھتا ہو وہ کہے کہ سنو سجدے میں اس لیے جاتے ہیں کہ سر اونچا رہتا ہے اور پورا پویلٹ کا سرکولیشن دل سے ہوتا ہے دون کا دوران دل سے ہوتا ہے اور سر اونچا رہتا ہے تو نیچے تو خون اچھا دوڑ جاتا ہے مگر اوپر چڑھائی میں دکت ہوتی ہے دل سے خون اوپر چڑھنے میں پراولم ہوتی ہے دکت ہوتی ہے بیلٹ کے سرکولیشن کو آنکھ تک جانا کان تک جانا کان تک دل سے دل سے خون کی سپلائی ہوتی ہے کان تک بھی گئی کان ناک تک گئی ناک تک گئی یہ اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر چربی کھانے والے تیل زیادہ کھانے والے ان کا بلٹ گاڑا ہوتا ہے اس لیے ان کو تو اور پرابرم ہوتی ہے آج کل کے کھانے میں یہ ان کا ان کا خون سر تک چڑنا اس لیے کی تکیہ بھی اونچی لگاتے ہیں یہ حصہ اینی ٹائم اونچہ رہتا ہے تو یہ اسلام میں سجدہ کیوں کرایا گیا تو وہ یہ بتایا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے کسی اور کو نہیں جھکاتے اور ساتھ ساتھ میں بیکیانک سائنس والی بھی دلیل دے دے اور کہہ کہ سنو چوبیس گھنٹے تو سر اونچہ رہتا ہے دل سے سکون کو اوپر چڑنے میں دکت ہوتی ہے مگر پانچ بار اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا کے سر کو نیچے کر دیا دل کو اوپر کر دیا تاکہ چوبیس گھنٹے میں کانناک آنکھ کو جتنے خون کی ضرورت ہے وہ ان کو بھی ملتا رہے ان کو بھی پہنچتا رہے جتنہ فلس کی ضرورت ہے آنکھ کو آنکھ کو بھی سپلائی ہوتی رہے جتنی ضرورت ہے کان کو جتنی ضرورت ہے زبان کو جتنی زبان کی بھی سپلائی ہوتی رہے اللہ تعالیٰ adore قبیرہ یعنی کی نماز پڑھنا بیکیانک سے بھی دیکھو جسٹی کون سے بھی دیکھو سائنس کے بھی جسٹی کون سے دیکھو اللہ تعالیٰ پر اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے یہ سر کے اوپر خون چڑھانا چڑھنے میں آسانی پیدا کرنا اس کا کسی بیعت کے پاس کسی حکیم کے پاس کسی پیعت کے پاس نہیں تھا بیتناک کے پاس نہیں تھا رامدیو کے پاس نہیں تھا رامدیو سے پوچھا یہ بتاؤ حکیم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بھائیز آپ یہ اوپر خون پہنچانے کے لیے کیا کریں تو بابا کو سمجھ نہیں ہے تو کہا کہ سنو چوبی دن میں صبح صبح پندرہ منٹ اُلٹا اُلٹا نٹکنا چاہیے پیر اوپر ہونا چاہیے سر نیچے ہونا چاہیے تاکہ سر میں بھی خون دوڑ جائے اللہ اوپر کبیرہ پھر وہیں پہ کوئی مسلمان کڑاتا اور اس نے کہا اہ کاش میں اللہ تعالی نے نماز کتنی پیاری دولت دے دی ہے کہ میں اُلٹا لٹکنا نہیں پڑے گا عبادت بھی ہو جائے گی اور ہمارا جسم نسست ہو جائے بہت 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 بات ہیں اسلام آپ نے نہیں سمجھا شکایت تو اسلام آپ نے نہیں سمجھا تو دنیا کو کیا سمجھا ہوگے ابھی صحیح سچا اسلام دکھانے کی ضرورت ہے دنیا والوں کو تو پہلے آپ دیکھ لو بھائی صاحب پہلے آپ سمجھ لو آپ ایسے سمجھ پاؤگے آپ اب کچھ نہیں کر پائے تو کم سے کم آنے والی نسل کو بہترین تیار کر دو اپنے بیٹے کو بہترین تیار کر دو تاکہ تمہارا پیٹا سنسکرت میں بھی جواب دینے کلائے کو گریزی میں بھی جواب دینے کلائے کو اور جب آپ قرآن کیا ہے تو وہ قرآن بھی پڑھنے کلائے آپ کی زندگی گزر گئی تو کم سے کم آپ آنے والی نسل کو تیار کر کے جاؤ ہر مصیبت کا حل علم سے ہائے یہ جو زمانے میں مصیبت سے بکھائی دیتی ہے تمہارے بچے ڈاکٹر انڈینئر پروفیسر پر کے جب تیار ہوں گے آئی ایس پی سی ایس پر کے تیار ہوں گے جو زمین بکے کی پڑھانے میں انشاءاللہ دو بیہا بکے کی تمہارا بیٹا یہ جو مصیبت ہیں ان کا حل بھی وہ علم والے تلاش کر لیں گے تمہارے بچے تلاش کر لیں گے ان کے پاس اتنا دل ہوگا دماغ ہوگا اتنا ٹائم ہوگا اتنا علم ہوگا اس لئے آدھی روٹی کھائیے آگے آنے والی نسل کو اچھی پہترین مومن تیار کر کے جائیے ہمیشہ کے لئے رہنا نہیں اس دار پانی میں کوچھ اچھے کام کر لو چار دن کی زندگانی میں برد تمام ہوا مدھ بھی باقی ہے سفینہ چاہیے اس بہر بیکنا کے لئے عمدن سیون خستن خطہ سرداد ہوگئی ہو مولا محمد فرمائے استغراللہ